اسلام علیکم یا رنام محمد جبران ناصر ہے اور آج میں ایک ایسے واقعے یا ایک ایسی خبر کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں جس کا ذکر زیادہ ٹیلی ویژن میڈیا پہ نہیں ہوا اخبارات میں نہیں ہوا اور جو نیوز میڈیا آوٹلٹس کے سوشل میڈیا پورٹلز ہیں ان پہ بھی نہیں ہوا مگر اس خبر کے بعد میں ایک ایسا انسان جو اپنا تعرف کراتا ہے بطور انسانی حقوق کارکن کے وہ مجبور ہو جاتا ہے رکھ کے اپنے آپ سوال کرنے پہ کہ کیا میں ہر ایک کو انسان سمجھتا ہوں کیا میں حقیقی معنی میں انسانی حقوق کا کارکن ہوں اور کیا میں سب کے حقوق کی بات کر رہا ہوں یا اگر میں کہتا ہوں کہ میں نفرت پھلانے والوں کے خلاف ہوں نفرت آویز تقریر کے خلاف ہوں تو اس جد و جہد اور اس مہم میں خوئی خود اس نفرت کا اتنا شکار نہ ہو گیا ہوں کہ میں وہی ذاتی کر رہا ہوں بیٹھوں جو دوسرے ذاتی مرسط کرتے جن کے ہم مخالفت کرتے جن کے ہم مضمت کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی پارٹی جس کے اوپر جس کی حوالے سے ایک کریک ڈاؤن آپ کے سامنے آیا پچھلے ہفتے جس کا میں بہت خود ایک بڑا حامی ہوں نہ سے سوشل میڈیا پہ نہ صرف ٹیلیویشن پہ بار بار پر کے اخبارات نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا فرن پیجز کے اوپر کہ تحریک لبیک کے اوپر کرائٹر ہونا چاہیے ان کے لیڈران کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے ان کو سزائے ہونی چاہیے اس جماعت کے پابندی آئیت ہونی چاہیے مگر تمام کی تمام جو بھی ڈیمانڈ سیں وہ قانون اور آئین کے ماں تحت تھی چونکہ ہم ان کے خلاف اٹھا رہے تھے آواز جو قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اسی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک صحاب ایک شخصیت جن کا نام محمد یوسف سلطانی مولانا مفتی محمد یوسف سلطانی ہے جو کہ مامو ہے پی رفض القادری کے اس پی رفض القادری کے جو نفرت آمیز تقاریر کرنے سے باز نہیں آتا جو لوگوں کو دہشت کی طرف اکس آتا ہے جو لوگوں کو جرائن کی طرف اکس آتا ہے جو واجب القتل ہونے کے فتوے پہلے بھی صاحبان کے والے سے دے چکا ہے اور دوبارہ اس نے دیئے اس نے لوگوں کو فوج میں بغاوت پر اکسایا اس نے آرمی چیف وزیر حظم کے عقیدے کے حوالے سے جو ہے بدگمانی پیدا کی مگر یہ اس شخصیت کا گناہ تھا ایک شخصیت کا گناہ ہو جس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے خاندان کو آپ کا ٹھرے میں گھڑا کر دیں یہاں جیل بھیجنے اور اگر خاندان میں بھی کسی نے گناہ کیا ہے تو قانون کے ماہ تحت طریقہ ہو جو طریقہ ہونا چاہیے پیرز القادری صاحب کے یہ مامو جن کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی تحریک لبیک پاکستان سے تھا یہ مجھے نہیں پتا کہ سفیشل پوزیشن میں نوے سال ان کی عمر تھی یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے کہ نوے سال کی عمر کا انسان ایک حد تک ہی اس کی مومنٹ ہوتی ہے ایک حد تک ہی اس کی چہل پہل ہوتی ہے اور اگر اس کو آپ منٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کر رہے ہیں یا نظر بند کر رہے ہیں یا کسی اور قانون کے تحت بھی تب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک نوے عمر کے انسان کو پہلے گرفتار کر کے ان کے گاؤں سے ان کی جگہ پہ جہاں پہ وہ جس بھی مساجد کے اندر وہ اپنی خدمات سارا انجام دے رہے تھے یا جو بھی ایکٹیوٹیز میں بیزی تھے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو کام کر رہے تھے قانونی یا غیر قانونی وہ میرے علم میں نہیں پہلے گرفتار کر کے ان کو جلال پور جٹا لے جایا گیا جو کہ ایک شہر ہے گجرات کے ہی شہری ہیں پھر وہاں سے ان کو سرائے عالم گیر لے جایا گیا جو کہ ایک اور تحصیل ہے ٹریولنگ ایک نوے سال کے عمر کے لیے اور پھر ان کو حافظہ بات کے جیل لے کے جایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا کیا اس دوران اس نوے سال کی انسان کی کوئی اگر بیماری تھی ان کو کوئی تکلیف تھی کیا اس کا جائزہ لیا گیا کیا اس انسان کو اتنی فٹیغ کروانی چاہیے تھی کہ ان کو دو تھانوں میں پھر ایک جیل کے اندر منتقل کیا گیا کیا ان کو گھر میں نظر بند کیا جا سکتا تھا کیا خادم رزوی کی طرح جو ریسٹ ہاؤس جو گیسٹ ہاؤس ہوا چودری صاحب نے کہا وہاں رکھا جا سکتا تھا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم انسانی کارکون ہو کے بات کرتے ہیں جب ہم نفرت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو انسان سنجھ کے اس کے جائز حقوق کا خیال رکھنا ہے وہ گرفتار کیوں نہ ہو وہ مجرم کیوں نہ ہو وہ ملزم کیوں نہ ہو اس کے حقوق جو ہیں بیسک بنیادی آئین اور قانون ان کو گیرنٹی کرتا ہے اور ہم جب نفرت کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس نفرت کا شکار ہم خود نہیں ہو سکتے اس نفرت میں اندھے ہم خود نہیں ہو سکتے میرا مطالبہ ہے کہ پنجاب حکومت ایک سیریس انکوائری لانچ کرے مولانا محمد یوسف سلطانی صاحب کی وفات کے حوالے سے ان کے جیل میں انتقال کے حوالے سے کہ کن حالات کے اندر ہوئی کیا یہ واقعی میں نہ کوئی ایسے حالات تھے جو کٹیکل نہیں کر سکتی تھی پولیس اور واقعی میں ان کو پروپر میڈیکل فسیلیٹیز پہنچائے گی یہ سوال میں اس لئے کرتا ہوں جو کہ جیل نواز شریف بھی جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے حوالے سے یا ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ عالم ہے کہ سپیشلسٹ ترہ ترہ کے دیکھنے آتے ہیں شرجیل میمن گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بہانہ کر کے وی آئی پی روم میں جا کے زیادین ہسپتار کے ٹھہر جاتے ہیں ڈاکٹر کا کہتے ہیں آپ کے وی پس پارٹی کے آسیم گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت عرصہ گزارتے ہیں شہروجیتوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی آسپیلل چلا جاتا ہے شویب شیخ گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی آسپیلل چلا جاتا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر گنجائشیں جن کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو بہت اکثر فٹ بھی نظر آتے ہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے واقعی بیمار ہوں مگر ہم نے یہ دیکھا اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھائے گیا مگر جہاں ایک نوے سال کا انسان تھا اور شاید وہ جائز استعمال ہوتا کسی ایسے انتظام کا تو وہ نہیں کیا اور نظر آیا بطور پاکستان کے شہری بطور پاکستان کے انسانی حقوق کے کارکون اس واقعے میں بہت اشفیش بھی ہے اس واقعے کی مضمت بھی کرنی چاہیے اگر پراپر اقدام نہیں کیے گئے تھے اور یہ لاپروہی کی وجہ سے یا کسی غیر قانونی اقدام کی جائے سے پولس کے یہ انتقال ہوا اور اس کی انکوائری کا بھی مطالبہ کرتا ہوں اور جہاں میں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھی ان کے جو کام کرتی تحریکی لبیک پاکستان جو غیر قانونی کام کرتی رہی اس کا نوٹس لیا جائے تو میں وہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ اس انسیننٹ کا بھی نوٹس لیا جائے ہم نے مجصفانہ کردار ادا کرنا ہے ہم نے کوئی صرف اپنے نظریات کے لوگوں کی بات نہیں کرنی ہم نے تمام لوگ کی بات کرنی اور یہی پیغام دینا اور خاص طور پر تحریکی لبیک پاکستان کو جو یوت فالو کرتی ہے ان کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم کہہ رہی ہیں کہ تمہارے لیڈران بدگمان ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیڈر تمہیں بدگمانی کا شکار کر رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں تمہارے لیڈر نفرت پھیلا رہے ہیں اور نفرت کا تمہیں شکار کر رہے ہیں تو ہم خود اس نفرت میں اندھے نہیں ہو سکتے ہم خود اس نفرت کا شکار نہیں ہو سکتے اور ہمیں بہتر ہونا ہے ہمیں منصفانہ کردار ادا کرنا ہے ہم نے کوئی ایک سائیٹ چیوز نہیں کرنی ہم نے باعث نہیں ہونا ہم نے سب کے جائز قانون انسانی حقوق کی بات کرنی ہے اور جہاں قانون کی خلاف ورزی اس کی منظمت کرنی ہے بے شک وہ اس کے خلاف ہو جس کے آپ تعیید کرتے ہیں یا اس پر آپ کی تنقید ہوتی ہے تو اس انسیڈنٹ کی اس واقعہ کا جائزہ لینا چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ بطور پاکستانی بطور پاکستان کی شہری ہے بطور پاکستان کا ایک وکیل اور بطور پاکستان کے ایک انسانی حقوق کے کارکن یہ میرا واضح مطالبہ ہے اور میرے نزدیک یہ ایک جائز مطالبہ ہے جو سب کو کرنا چاہیے کہ اس واقعہ کی انکوائری ہونی چاہیے